مجبوطی میں بہت زیادہ آگیا اس کے بعد لوڈنگ اس میں کچھ بھی کتنا بھی لوڈنگ کر دو یہ ٹان لیتی ہے اس میں طاقت کا کمی جو ہے کبھی محسوس نہیں ہوتا جو بلوڈو پیکپ میں محسوس ہوتا ہے وہ طاقت کا کمی سے نہیں ہے بلوڈو پیکپ کتنا بھی بھگانے کے بعد خوب بھی بھگائیں گے نا تو وہ بارے سے کم کا مائلج نہیں ہے اگر آپ پچاس ساتھ چلاتے ہیں تو مائلج کا کوئی ایسو نہیں آئے گا مائلج آپ کو تیرے چودے ملتا ہی رہے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ساتھ سے زیادہ بھگائیں تو پہلے نمبر تو یہ بھاگے گی نہیں لوڈ گاڑی میں یہ بھاگتی نہیں ہے خالی گاڑی تو خوب بھاگتی ہے لوڈ گاری میں دھیرے دھیرے یہ آگے پیکپ پکرتی ہے اور ساتھ سے اوپر جانے کے بعد اس کا مائلج پورا ڈاؤن ہو جاتا ہے پورا تیل پینے لگتا ہے گاڑی کا ٹائر ہے چارو ٹائر وہ گاڑی کے ساتھ درجہ سٹیبل نہیں ہے اتنا ریڈیل ٹائر جو سفاری ایسکار پیو میں لگتا ہے اس کو پیکپ میں چلانا یہ صحیح نہیں ہے سوگت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل بڑھا ڈاؤن آب ڈیار پر ایک بھائی کا کومنٹ آجاتا کہ ٹاٹا یودھا کیسا گاری ہوتا ہے ٹاٹا یودھا گاری ہے اور میں خود ہی اسے چلا رہا ہوں جو بھی میرا انواب ہے میں اسے آپ کے سامنے رکھوں گا آپ ڈیسائیڈ خود کرلو گے کہ ٹاٹا یودھا اچھا گاری ہے یا خراب گاری ہے تو مارکٹ میں صرف دو ہی گاری کا دب دبا ہے بلڑو پیکپ کا ایک نمبر پر دبا ہے اس کے بعد بہت سارے لوگ کا ایک چھا رہتا ہے کہ ہم ٹاٹا یودھا کے بارے میں کوئی جانگاری نہیں ہے تو آئیے اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح کا گاری ہے ہمارے نظریے سے میرے پاس ہے ٹاٹا یودھا کا پندرہ سو موڈل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ پندرہ سو موڈل ایک سال ہوئے ہیں گاری کا دو ہزار تیس جنوری میں میں نے یہ گاری لیا تھا ٹاٹا یودھا کا جو سامنے کا ٹائر ہے وہ سولہ انچ کا فول ریڈیل ٹائر ہے جو کی اسکارپیو اور سفاری سامنے لگتا ہے وہ ریڈیل ٹائر ہے جو لوڈنگ کے لیے بلکل بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو گاری اسکارپیو میں جو ٹائر لگتا ہے اس کا کیا لوڈنگ ہوتا ہے اور وہی ٹائر کو اگر ہم پیکپ میں لگا دیں گے تو یہ کہاں تک لوڈ کر پائیں گے یہ ٹائر بلکل بھی لوڈنگ کے لیے صحیح نہیں ہے اس کے بعد اگر اس کے جگہ پر آپ دوسرا ٹائر چینج کر کے لگاتے ہو تو پھر اس کا جو ہے لک جو ہے بلکل بگڑ جاتا ہے دیکھنے میں صحیح نہیں لگتا اگر آپ اس طرح سے پیشے کا ہارڈ گوٹی بلا ٹائر آگے لگا دیتے ہیں تو پھر اس کا لک ہی خراب ہو جاتا ہے ہم نے پیشے پیشے کے ٹائر کو بدل دیا ہے پیشے بھی آگے کا ہی سیم ٹائر تھا لیکن اس کو میں نے ہارڈ گوٹی ٹائر لگوایا ہے اور ریم بھی میں نے چینج کر دیا ہے تاکہ ادھیک مار لوڈ ہو سکے یہ بھی 16 انچ کا ٹائر ہے یہ ہارڈ گوٹی ٹائر کا ایک کھڑا بھی کیا ہے کہ یہ آپ کو مائلیج کم نکال کے دیتا ہے ریڈیال کے مقابلے یہ مائلیج کم نکال کے دیتا ہے اور اس کے بعد اس گوٹی میں آپ چارٹر مار لوڈ کر کے تین سو چار سو کلومیٹر تک نہیں جا سکتے ہیں لگاتار اگر آپ تین سو چار سو کلومیٹر لگاتار جاتے ہیں تو پھر یہ اٹھ سکتا ہے یہ ٹائر کیونکہ یہ بہت جلدی گرم ہوتا ہے یہ گاری کا انجن کا یہاں پر سارا کچھ ہے جو کافی اچھے طریقے سے ٹاٹانے سے ایڈجسٹ کر کے یہاں پر دیا ہے گاری طاقت کے معاملے میں ایک نمبر کا ہے آپ کچھ بھی لوڈنگ کتنا بھی لوڈنگ کر دو جو اس کی کیبین میں آئے یہ سب اٹھا سکتا ہے آئیے اس کے بارے میں ہم بیٹھ کر چرچہ کرتے ہیں بیسی ایس روپ سے امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا ٹائٹا یودھا میں تین ویڈینٹ آتے ہیں ٹائٹا یودھا بارے سو پندرہ سو اور سترہ سو بارے سو کا لوڈنگ کیپیسٹی جو ہے پرمیٹ پاسنگ بارے سو کیلو ہے پندرہ سو کا پندرہ سو کیلو اور سترہ سو کا سترہ سو کیلو میرے پاس جو ہے پندرہ سو کیلو کا بلڑو پیک اپ میں آتے ہیں 1.3 جس کا پاسنگ تیرہ سو کیلو ہے 1.7 جس کا پاسنگ سترہ سو کیلو ہے سترہ سو کیلو کا پیچھے سے ڈالہ تھوڑا بڑھا کر دیا گیا ہے اور آگے سے جو سو ہے اسے تھوڑا چھوٹا کر دیا گیا ہے آگے سے سو چھوٹا کر دینے کے قارن پیچھے جب مال لوڈ ہوتا ہے جب آپ گاری کو چلاتے ہیں تو اوبر لوڈ میں کیا ہوتا ہے مال لوڈ ہو جاتا ہے اس لیے لیکن 1.3 جو ہے وہ ایک نمبر کا گاری ہے لوڈنگ کے لیے اگر ایک نمبر ہے تو اس کا دو کلو لوڈنگ کے پیسٹی کم ہے یہ اس کے ساتھ سمجھیا ہے تو دونوں گاری میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کون لیں تو ہم کہیں گے کہ 1.3 ہی لیں وہ زیادہ سکس ہے 1.7 کی ماملے میں ہم یودھا کے بارے میں بات کر رہے تو اب یودھا کی باری ہے یودھا گاری لوڈنگ کے ماملے میں ایک نمبر کا ہے یہ کہیں بھی کسی بھی چرام پہ یہ نہیں آگتا ہے ایک سال ہوا ہے گاری کا ابھی تک میرا ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا ہے گاری میں ایک ٹائر میرا اڑ گیا تھا جو کی بد دکھایا میں نے آپ کو پیچھے بھی سیم آگے بالا ریڈیل ٹائر تھا تو وہ اڑ گیا تھا تو وہ میں نے چینج کر کے ہارٹ گوٹی لگوایا ہے وہاں کی میرا کوئی بھی خرچ ابھی تک آؤٹی نہیں ہوا ہے گاری میں گاری میں کچھ کمیاں ہے جب اسے ہم چلاتے ہیں کھالی گاری چلاتے ہیں تو اسے اسی تک لے کر بھاگ سکتے ہیں لیکن جب اسے ہم لوڈ کر دیتے ہیں تو یہ ساٹھ سے زیادہ نہیں جائے گی سب سے بہت بڑا کمی گاری میں یہی ہے ساٹھ سے زیادہ جائے گی ستر پیسٹ جائے گی لیکن وہ بہت محنت کرنا ہوتا ہے کپی دور تک ایکسلیٹر پر آپ چڑھے ہوئے رہتے ہیں تب یہ وہاں تک جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا پرولم ہے کہ اگر آپ اسے پچاس ساٹھ بھاگاتے ہیں تو یہ ٹھیک ٹھاک میلیج آپ کو نکال کے دے گی تیڑھ چودہ تک میلیج دیتی ہے اگر ساٹھ سے اوپر ہوا یا ساٹھ بھی ہوا تو تیڑھ میلیج بہت بہت ہو گیا تیڑھ میلیج لیکن جب آپ اسے ساٹھ سے اوپر بھاگاتے ہیں اگر ستر لے کر چلے گئے تو آپ کو دس سے زیادہ کا میلیج نہیں دے گی بلڑو پکپ میں یہ سمسکہ نہیں ہے بلڑو پکپ اگر کھالی گاری اسی تک بھاگ رہی ہے تو لوڈ گاری بھی اسی تک بھاگ گئی اور اگر آپ 70-80 بھی لوڈ گاری بھاگاتے ہیں بلڑو پکپ تو وہ...... کہوں مہائلیج دے گے تو بارہ سے کم میں لے ہو گاری ناہی دیتی ہے آپ اسے جتنا بھی بھاگا لو وہ بارہ سے کم میں لے ہو ناہی دیتی ہے لیکن تیٹی یودھام میں یہ سسٹم نہیں ہے پہلے تو یہ اسی تک بھاگے گی نہیں ہی لوٹ گاری اور اگر آپ اسے بھگانا چاہو گے تو یہ آپ کو پھر مائلیج نہیں دے گی اس کا بہتر مائلیج کے لیے آپ کو اسے پچاس سے ساٹھ کے بیچ میں چلانا ہوگا جس کے بعد یہ ہے تیرا چلے کا مائلیج دے گی تو یہ بہت بڑا سمسیہ ہے تاٹا ہے یودھا کے ساتھ چڑھاؤن پہ جب ہم اجھائی پر چڑھتے ہیں کوئی فلائی اوبر اوبر بیچ پر چڑھائی کرتے ہیں تو اس گاری احکتی نہیں ہے یہ کھیج لیتی ہے اب ایک اور سمسیہ ہے تاٹا یودھا کے ساتھ کی اس کا جو ٹائر چڑھو ہے نا وہ گاری کے ساتھ ایڈجسٹیبل نہیں ہے ابھی میرا آپ دیکھیں ویڈیو میں کہ یہ آگے پورا ریڈیل فل ریڈیل ہے اور پیچھے فل ہارڈ گوٹی ہے جو ہم کو چلانے میں ہمیزہ انویلنس محسوس کراتے رہتا ہے اور بلڑو پیکپ میں یہ نہیں ہوتا ہے بلڑو پیکپ میں چاروں ٹائر ایک سامان ہوتا ہے اس کا بھی ٹائر ریڈیل ہوتا ہے لیکن وہ ریڈیل اور یہ ریڈیل دونوں میں بہت کا فرق ہے ریڈیل میں بھی وہ تھوڑا ہارڈ ریڈیل ہوتا ہے یہ پورا نورمل ریڈیل ہے جو کی گاری پیکپ میں چلانے لائک نہیں ہے اب اس سائج میں وہ ٹائر اگر ہم خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ سوٹیبل نہیں کرتا ہے وہ پندرہ انچی کا ٹائر آتا ہے بلڑو پیکپ میں اور یہ بلڑو پیکپ سہی گاری ہے لیکن اس کے سامان طاقت اس میں نہیں ہے اس کے جیسے لوڈنگ جو ہے رننگ اس کا نہیں ہے ہاں مائلیج نکالنے میں ایک نمبر ہے سپیڈ پکرنے میں ایک نمبر ہے اور منڈی تک آپ کو صحیح سلامت کر پہنچاتی ہے تو وہ اس کے لئے بہت میں یہ بھی پہنچاتی ہے لیکن اس کو جالا محنت کرنا پڑتا ہے تو میں نے آج تک گاری ساٹھ سے اوپر بھگایا ہی نہیں ہے چاہے لوڈنگ ہو گاری یا کھالی کھالی ہو تو مجھے بھگانا ساپ تک ہی ہے تو پھر مجھے آج تک یا ایسو کبھی نہیں ہوا کہ گاری میرا مائلیج نہیں دے رہا ہے یا میرا گاری سمیر پہ نہیں جا رہا ہے بھاڑا چھوٹ جائے اس سے مطلب نہیں ہے ہم اس طرح اسی بھگانا بھی نہیں چاہتے ہیں کیونکہ گاری لے کر روج روڈ پر چلنا ہے تو آپ یہ رکس نہیں کر سکتے ہیں ہاں تو گاری کل ملا کر ٹھیک ٹھاک ہے ٹاٹا یوڈہ اس کا جو بھی پارٹس ہے جو بھی سسٹم ہے یہ سب یہ سب بہت مجبوت ہے بلوڑو پیکپ کے معاملے گاری بہت مجبوت ہے اور اس میں کمی ہے تو وہ اسپیڈ کا ٹائر ایڈجسٹمنٹ کا اور اس کا رننگ کیا کہتے ہیں وہ مائلیج کا یہ تین کمی ہے حالانکہ ہم کو مائلیج کا ایسو آج تک نہیں لگا جب ہم پچاس ساٹھ کے بیچ میں چلائے ہیں تو ہم کو سب دن تیرہ چودہ کا مائلیج میلا ہے تو ہم کو مائلیج کا ایسو نہیں ملا کبھی تو یہ ٹاٹا یوڈہ آپ گاری لینے سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کے آس پاس کے چھتر میں روڈ پر کون سا گاری زیادہ دکھائی دیتا ہے اگر آپ کے آس پاس کے چھتر میں بلوڑو پیکپ زیادہ دکھائی دیتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے آس پاس کے چھتر میں بلوڑو پیکپ کا پارٹس مستری سب جرور اپ لگ ہوں گے اگر یوڈہ بھی دکھائی دیتا ہے تو آپ سمجھ جائیں اس کا بھی پارٹس اور مستری سبھی جرور اپ لگ ہوں گے آس پاس اگر یوڈہ ٹاٹا کا سرویس سینٹر ہے سو روم ہے تو آپ ٹاٹا کا گاری ہی لیں دور جا کر کہیں گاری نہیں لیں اس کے بعد گاری ایک نمبر ہے بانکہ سارا کچھ گاری میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا ایک مガر کا ایک مرسوس روالین پر ہے کہ گاری�를 تو تو گاری میں بس ملتے ہیں لیکن اس کے بعد گاری jaws اگر ایک مہنے dot動画 چیز سکتا ہے تو وہ پورا کمپنی کا مارکٹ ڈاؤن کرتا ہے تو کمپنی کوئی بھی ہو وہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ ہم کوئی اچھا گاڑی ویسا بنایا جو گراہ کو سنتوشتی نہ دے کیونکہ اسے اپنا مارکٹ بچانا ہے گاڑی کا سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے اونر کے رکھ رکھ آپ پر آپ سمائے پر گاڑی کا مینٹنس اگر کرتے رہتے ہیں تو سب گاڑی صحیح ہے اگر آپ صحیح طریقہ سے آپ کا ڈرائیور گاڑی چلاتے ہیں تو سب گاڑی صحیح ہے اور اگر آپ صحیح طریقہ سے نہیں چلاتے ہیں صحیح ٹائم پر مینٹنس نہیں کرتے ہیں تو کوئی بھی گاڑی صحیح نہیں ہے اگر آپ مینٹنس کرنا سمجھ لیں اور اسے چلانا رکھ رکھا کرنا سمجھ لیں تو پھر سب گاڑی صحیح ہے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ہاں سا کرتے ہیں اور بھی گاڑی سے سمبندیت ویڈیو ہم آگے ڈالیں گے آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سیئر کریں اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں دھنیوان ویڈیو کو راستک دیکھنے کے لیے